بڑی تفصیلی بات سننی پڑے گی ہے پھر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلی جی آج ایک بہت اسیملی کے اصل مزاج کے حوالے سے آج ایک سیشن جی پچھلے دو دی دن کا چلا ہے اور مجھے کسی نے ٹی وی اے پوچھا جی اپوزیشن کا رویہ جس طرح چل رہا ہے تو میں نے دو منٹ کے لیے بھی اس کو مائن نہیں کیا میں نے کہا جی اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے کسی بھی سسٹم کے اندر اور وہ رول ہم نیشنل اسیملی میں بھی دیکھ رہے ہیں پنجاب اسیملی میں بھی دیکھتے ہیں سند اسیملی میں بھی دیکھتے ہیں کیپی میں بھی ہوگا وہاں بھی دیکھا ہے تو بلوستان میں بھی ہوگا گورنٹ چاہے کوئی بھی اچھا کام کرے یا نہ کرے گورنٹ کے شاید پرفارمنس بہت اچھی ہو یا نہ ہو اوپوزیشن کا یہ مزاج کبھی بنا ہی نہیں ہے کہ وہ اس پہ تنقید نہ کرے یہ ہمیشہ ہوا پانچ لوگ بھی ہوں گے وہ بھی اپنا ایک رول پلے کریں گے جہاں پچاس لوگ ہوں گے وہ بھی اپنا ایک رول پلے کریں گے اور ہم اگر یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کیونکہ ہمارے دوست ہیں کہ اوپوزیشن شاید اس رول کو چھوڑی گی تو اوپوزیشن اس رول کو کبھی نہیں چھوڑی گی ہمارے بہت اچھے اقدامات ہوں گے لیکن وہ کبھی ان کو ریکنائز نہیں کریں گے ہمارے وہ اقدامات جو شاید اس صوبے کے مستقبل کے لیے بہتر ہوں گے وہ اس کو ریکنائز نہیں کریں گے ہمارے اقدامات اگر ان کے حلقوں کے حوالے سے بھی بہت اچھی ہوں گے پھر بھی ریکنائز نہیں کریں گے کیونکہ اوپوزیشن کا وہ مزاج نہیں ہے یہ کوئی سو دفعہ باور کرانے کی اگر کوشش کر لے یہ اوپوزیشن کی طرف سے بار بار یہ جب بات آتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اچھی کارکردگی کرے ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم اچھے کام کرے ہم چاہتے ہیں کہ اچھی پالیسیاں بنیں اوپوزیشن کبھی یہ نہیں چاہ سکتی اوپوزیشن کا ایک مقصد ہوتا ہے اس ہاؤس کے اندر سب سے بڑی چیز ایک ہی مقصد ہوتی ہے اوپوزیشن والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سائٹ کے ٹریشری بینچز پہ بیٹھیں حکومت ہمیشہ چاہتی ہے کہ وہ حکومتی بینچز پہ رہے اس پہ حکومت شروع ہوتی ہے اور اسی پہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو لہٰذا اگر ہمیں کوئی ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائیں ہیں بلکل وہ اپنا یہ رویہ رکھیں وہ اعتجاج کریں وہ شور کریں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کچھ لیکن طریقے کار اس ہاؤس کے بھی مقدس ایک مقدس ہاؤس ہے اور اسی لئے مقدس ہے کہ ہم اس ہاؤس کے اندر بلوشتان کے لوگوں کے مستقبلوں کا فیصلہ بھی کرتے ہیں ہم قانون سازی کرتے ہیں ہم ایکٹس لاتے ہیں ہم ایمنٹمنٹس لاتے ہیں تو ہر جگہ کی جس طرح ایک تقدس ہوتا ہے اس ہاؤس کا بھی ہے میں کم از کم ہم بہت سارے دوست آج وہ چارٹس اور بینر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو بھی یعنی کہ میں اپنے ازیاد سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں بیس کریں آپ بات کریں آپ شور کریں آپ بیس کے سامنے آئیں آپ یہاں بھیٹ جائیں لیکن عموماً وہ چارٹ والا سسٹم جو ہے نا وہ تھوڑا سا تھوڑا سا اس ہاؤس کے لیاز سے تھوڑا سا لو لگتا ہے یہ وہ ہے کہ آپ کبھی روڈ پہ کوئی آدمی اتجاج کرے کوئی سکول کے اندر اتجاج کرے کوئی ہاؤسپیٹل کر دے اتجاج کرے ایک سینس آتا ہے یہ ایک مقدس آپ کا ہاؤس ہے یہاں آپ کی آواز کافی ہے آپ کریں آپ شور کریں آپ اتجاج نوڈ کروائیں آپ بارکوائٹ کر کے چلے جائیں جو کہ حکومت کا ایک حق بنتا ہے لیکن میں صرف اس بات سے چیز تھی شروع کیا تھا میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی نیکس ٹائم اتجاج کریں کھل کے کریں لیکن بینرز سے نہ کریں اپنی آواز سے کریں جو کہ آپ کا حق اس پر بنتا ہے وہ آپ کے اس ٹیچر سے نیچے آپ کو لے جاتا ہے میں کچھ چیزوں کے جی شروعات کروں گا کیونکہ ہمارے کچھ پچھلے دو تین دنوں سے یہاں بڑا بحث مباعثہ چل رہی ہے کہ حکومت جائم ہے حکومت کمزور ہے حکومت کلین ہے حکومت ٹرک ہے حکومت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے دس کروڑ دے رہی ہے تیس کروڑ دے رہی ہے میں دو مسافر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مسافر ہوتے ہیں جہاز میں سفر کرتے ہیں اور کچھ مسافر ہیں جو عوامی گاڑیوں میں بسوں میں ٹرکوں میں اور گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں آپ لوگ ہم سب ہوای جاز میں بہت ٹریول کرتے ہیں اور عمومت جب ہم ہوای جاز سے جاتے ہیں تو کبھی کبھی یہ جہاز بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے اور وہاں اگر آپ مسافر سے پوچھیں کہ نیچے کا حال کیا ہے تو وہ آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ جی یہاں خوشکاوہ ہے یہ پہاڑ ہیں اور کبھی کبھی نہ وہ پہاڑ نظر آتے ہیں نہ خوشکاوہ نظر آتے ہیں نہ دریاء نظر آتے ہیں صرف بادل نظر آتے ہیں تو اس کا جو پائلٹ ہوتا ہے وہ ہم ہون یہ کہتے ہیں کہ نیچے بادل ہیں لیکن آپ کبھی کاری کے مسافر سے یا کسی ٹرک ڈرائیور سے یا کسی بس ڈرائیور سے گوچھیں تو یوب سے لے کے جیونی تک کا وہ آپ کو پورا حال بتائے گا وہ بتائے گا یوب میں کیسے کیسے علاقے ہیں کلاس فلہ میں کیا علاقہ ہے چمن کا کیا حال ہے ہوتل کتنے ہیں غریب کون ہے ہمیر کون ہے سکول کیسے ہیں علاقہ کیسے ہیں سبزہ کدھر ہے پانی کہاں ہے لوگ غربت میں کدھر ہیں لوگ اچھائی میں کدھر ہیں سڑکیں کہاں اچھی ہیں کہاں نہیں ہیں یہ وہ ٹرک والا بتا سکتا ہے تو ہمارے دوستوں نے کہیں اشارہ کیا جہاز کے کپتان کا اور ٹرک کے کپتان کا میری طرف تھا تو ایک عام آدمی کی مسافر گاڑی کا ٹرک ڈریور ہونا مجھے بہت قبول ہے کیونکہ میں میں کم از کم اس زمینی حقائق سے واقف بھی ہوں اور اس کو دیکھ بھی رہا ہوں آپ کو شاید بہت اجلت ہو کہ جہاز کی پرواز ہونی چاہیے جہاز کی پرواز میں کبھی کبھی کتائیاں بڑی خراب ہوتی ہیں اور کریش لینڈنگ بھی بڑی خراب ہوتی ہیں ٹرک کا زیادہ ٹائر پنچر ہوگا تو ہم ٹائر کا پنچر بھی انشاءاللہ بنا لیں گے تھوڑا سا وقت ہمیں لگے گا لیکن ہم کام آمنا کے ارسا کرتے ہیں ہمارے ٹرک میں عام آدمی کا بوسا بھی جاتا ہے سیو کے کریٹ بھی جاتے ہیں کچھ مسافر جڑ بھی جاتے ہیں بغیر پیسے کے چار کلینڈر بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ عام آدمی سفر کرتا ہے ہمارے ساتھ جہاز کی طرح عالی شان لوگ جو شاید وہ زمین پر بھی نہیں گئے ہو فرس کلاس کے پیسنجر نہیں ہوتے تو الحمدللہ ہم اس حوالے سے بڑے مطمئن ہیں جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں ہمیں اپنا دفاع کرنا بہت آسانی سے آتا ہے لیکن آپ کا حق ہے آپ ہمارے ہر پروگرام کو جتنی نفی میں لے جائیں کوئی بات نہیں لیکن اس سے ایک چیز ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ شاید اپوزیشن کو اور دوسرے لوگ کو کچھ چیزوں کے خدشات نظر آ رہے ہیں اب میں اس لیے نہیں کر رہا ہم یہ سارا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم آپ کی سیاسی ساخت کو کمزور کریں یا ہم یہ دکھانا چاہیں کہ دیکھیں جی یہ حکومت میں یہ کوالیشن کے جتنے بھی پارٹیاں ہیں یہ قابلیت رکھتی ہیں اور آپ نہیں رکھتے یہ ہرگز ہمارا مقصد نہیں ہے ہم یہ سارے کام اس لیے کر رہے ہیں اس صوبے کے لیے کر رہے ہیں اور میں باری باری کچھ چیزوں کی طرف آپ کو لاؤں گا اگر عوام اس کا فیصلہ کرے میں اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے عوام اپنا فیصلہ ہے جس دن ہمارے خلاف دے گی ہم قبول کریں گے اور عوام اپنا فیصلہ الیکشن میں دیتی ہے تو انتظار کریں جب وہ الیکشن کی گھڑیاں آئیں گی یا جو بھی ایک صوبائی سسٹم ہے یا کانونی سسٹم ہے یا جو پالیمانی نظام ہے اس میں جو فیصلہ ہے لیکن جب تک انشاءاللہ یہ کوالیشن قائم ہے ہمارے ساتھی ہم سب اس گورنمنٹ کا حصہ بن کے آگے کام کر رہے ہیں ہماری ساری میند اسی بات میں ہے کہ ہم بلوچستان کے اس ساری چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں اور اس کے لئے کام کریں پی از ڈی پی سے ایک شروعات ہوئی اور میرے خواہد شاید کوٹ کو میرا اپنا ایک مشورہ اپوزیشن کے دوستوں سے کیونکہ کیس کوٹ کے اندر چل رہا ہے تو ہم بہت غور سے دیکھیں کہ کوٹ نے اس میں لکھا کیا ہے میرے دوست نے کوٹ کا جو ورڈکٹ پڑا ہے شاید اسے پہلا والا پہلا نہیں پڑا ہم پچھلے کچھ دنوں سے کوٹ کے اندر باقیدہ ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہی جا رہے ہیں ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹی صاحب ہی جاتے ہیں ای سی ایس ہمارے وزراء بھی گئے ہیں ہمارے ایم پی ایز بھی گئے ہیں لوگ گئے ہیں بہت بڑا حیران تھا کہ ایپوزیشن کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آئی کہ اس کی کمیٹی بننی چاہیے اور فلا شخص کی سربراہی میں کمیٹی آئے گی تو ہمیں منظور ہوگی ورنہ ہمیں منظور نہیں ہوگی یہ ہم نے پی ایز ڈی پی نہیں بنائی یہ پی ایز ڈی پی جس گورنمنٹ نے بنائی اس گورنمنٹ کا حصہ بہت سارے لوگ تھے ہم اسی پی ایز ڈی پی کو بہتر کر رہے ہیں اور کوٹ نے کنفیوشن ورڈ کیوں کہا ہے ہم نے کوٹ کو بار بار ریکویسٹ یہ کی کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں خاص کر کوٹ نے دو اب یہ پورا ڈیسیجن آپ زہرہ زہر سے پڑھیں یہ کیس جو ہے یہ اس دفعہ یہ کوٹ نہیں کی یہ دوہزار سولہ سے ایک کیس چال ہو گیا ہے چودہ سے جب میرے خیال زیارتوال صاحب کا اور زمرو خان صاحب بھی ادھر تھے اور راجہ پروے صاحب کا بھی جو ریفرنس دیا جاتا ہے اور اس میں یہ چیزیں باقید آئیں کہ انڈیویجول نیچر انڈیویجول نیچر کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا یہ کیس انڈیویجول ہے اور نہیں ہے اور وہ چلتا گیا چلتا گیا بلکہ مارچ میں تو سسپینشن بھی ہوئی تھی پھر یہ کھولا گیا ہمیں کوٹ نے ایک گائیڈ لائن اس بارے میں دی کہ آپ کے کی سیکٹرز ہیں کی سیکٹرز کیا ہیں کی سیکٹرز میں آپ کے پاس پانی ہے کی سیکٹر میں آپ کا ایڈیوکیشن ہے ہیلتھ ہے اور لائن آرڈر ہے اور اینی ایمرجنسی ریلیٹڈ میٹر ہو یہ وہ سیکٹرز ہیں جن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جس پہ آپ فوکس نہ کریں اور اپنی پرسنٹیج اس پہ رکھیں پھر بار بار ہمارے ایڈوکیٹ جنرل گئے ہمارے وزراء بھی گئے ہمارے آفیسز بھی گئے کہ جی کچھ ایسے معاملات ہیں جو اس سے برقس بھی ہیں سلاب کی آپ نے بات کی ڈراوٹ کی آپ نے بات کی ہم نے کہا جی جہاں جہاں ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں ایسی ضرورت بھی ہمیں پڑھ سکتی ہے جہاں پہ روڈ کی ضرورت بہت زیادہ ہو جہاں پہ شاید سلابوں کے بعد خطرہ ہے بندات کا وہاں زیادہ ضرورت ہو جہاں شاید کوئی ایسا سیکٹر ہے بجلی کا مثال ہے میرے بہت سارے دوست ہیں جن کے علاقوں میں نیٹ ورک بجلی کا بڑا دور دور تک نہیں ہے جس میں خاران بھی شامل ہوگا جس میں خوزدار بھی شامل ہوگا جس میں چاغی بھی ہوگا جہاں گریٹ فسیلیٹی شاید پچاس ساٹھ کلومیٹر بھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ دس گھر ہیں اور ان دس گھروں کو بجلی چاہیے آپ ٹرانسمیشن سے نہیں دے سکتے تار سے نہیں دے سکتے سولر لائٹ سے دے سکتے ان کے لئے نہ تو وہاں پانی ضرورت ہے نہ ان کے لئے روڈ ضرورت ہے لیکن وہ سولر کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بہت ضروری ہے جو ان کے رات کو گھروں کو اجالا کر سکے تو ہم نے کہا جی ہمیں یہاں اس کی ضرورت ہے اس کی ہمیں اجازت دی جائے اور اسی طرح ہم نے بہت ساری چیزوں پر بیس پھو آج سکی تو بعد میں ایک جو کلیریفیکیشن بعد میں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی کنفیوزن کوٹ نہیں کہا ہے کوٹ یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کچھ چیزوں پر اس ورڈٹ کے حوالے سے کلیریٹی نہیں ہے کہ وہ کنفیوزن میں ہے اور اس کنفیوزن کو کلیر کرنے کے لئے انہوں نے یہ کہیں نہیں بولا کہ وائلیشن آپ نے کی ہے اس پورے ورڈٹ پہ جس پہ میرے خل ہمارے محترم دوست نے کہا کہ ہم نے وائلیشن کی ہے ایک جگہ دکھا دیں جہاں کوٹ نے بولا موجودہ گورنمنٹ نے وائلیشن کی ہے ایک جگہ ایک جگہ بھی نہیں ہے کوٹ نے پھر راجہ زفر علق کا کیس کھولا اور اس کے گائیڈ لائن بتائے اور اس کے گائیڈ لائن میں پارا نمبر جو ہے اس کے بعد والا یہ کنفیوزن ورڈ کے بعد یہ وہ پیرامیڈرز ہیں جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کا پلان طریقے کار بنائیں کوٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ سارے کام غیر قانونی کر رہے ہیں آپ فیلہ غیر قانونی کر رہے ہیں ایک جگہ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلی بات ہے اس بات کا الزام لگانا کہ ہم کوٹ کے فیصلوں کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا بلکہ ہمارا جو ایک دریکشن ہے وہ اسی سمت چل رہا ہے جو ایک پی ایس ڈی پی کو بہتر کرنے کے لئے ہم نے پی ایس ڈی پی میں کیا بہتری کی یہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہونا چاہیے گومنٹ کا گومنٹ نے سب سے پہلی بات کی اور ہمارے بہت سارے دوستوں نے مثالیں دی کہ جی گومنٹ جو ہے وہ پی ایس ڈی پی جام ہو گیا ہے اور جام صاحب نے پی ایس ڈی پی جام کر دیا ہے دیکھیں ہم جب اس گومنٹ میں آئے ہم کوٹ کے ڈریکشنز کو ہمارے لئے فالو کرنا اس طریقے کار میں ایک بہت ایسا میٹر تھا کہ جس میں بڑا سنسٹائز بھی ہے تو ہم نے ان سارے فیکٹرز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس گومنٹ نے پہلے دوئے کہ پی ایس ڈی پی لیپس ہو رہا ہے پی ایس ڈی پی میں کوئی خرچ ہی نہیں ہو رہا سب سے پہلی بات تو یہ آئی کہ پی ایس ڈی پی میں کچھ خرچ ہی نہیں ہو رہا یہ آج آپ کے سامنے ایک بڑا کلیر ریپورٹ ہے اور اس ریپورٹ کو شاید میں سامنے پڑھوں اور گونوں جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ میری کوتہ ہی ہوگی آپ اگر اس کے اندر دیکھیں آتھرائیزیشن ہم کسے کہتے ہیں آتھرائیزیشن وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کرنٹ ڈیولیپمنٹ سیکٹر میں جو آپ کے جو بھی پروگرامز ہیں ان میں آپ آتھرائیزیشن دیتے ہیں ریلیزز وہ ہیں جو آپ نے ڈیپارٹمنٹ کو ریلیز کیے ہیں ایکسپنسز وہ ہیں جو ڈیپارٹمنٹ ابھی تک خرچ کر چکی ہے آپ ماضی کے دس سال کا ریکارڈ نکال لیں ہماری اور محترم ممبر تھے جو میرے خال گورمٹ کا حصہ بھی تھے گورمٹ چلا بھی رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر چیز لیپس ہو جائے گی ایکسپنس ریٹر میں کچھ نہیں ہوگا ہم پیسے خرچ نہیں کر پا رہے ہیں ہم اپنا پیسہ بلکل صحیح طرح خرچ کر رہے ہیں بلکہ ہم بلوچستان کے ان سکیمات کو کمپلیٹ کر رہے ہیں جو شاید جنہوں نے شروع کی تھی وہ بھی سیریس نہیں تھے چار سو پچاس ایسی سکیمیں آپ کی ہوں گی انشاءاللہ اس جون میں جو ہم کمپلیٹ کریں گے سوبے کے اور یہ آپ کے چار سو پچاس کیمات کون سے ہیں جس طرح زمرو خان صاحب نے اور خالق صاحب نے بتایا یہ ہم نے نہیں بنائی لیکن یہ سوبے کی ہیں آپ کے حلقے کی ہیں ان کے حلقے کی ہیں خوزدار کی ہیں کوئٹہ کی ہیں خاران کی ہوں گی یہ سارے علاقےوں کی ہوں گی ہمارے بھی ہوں گی ہمارے حلقوں کے بھی ہیں تو ہم اگر چاہتے ہیں آپ ان سارے آنگوئنگز میں ایک روپے بھی نہیں لگتے ہیں پھر آپ کے دیجی انصاف نہیں ہو رہا ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ہم نے فارمولا کیا بنایا وہ بڑا زبردست فارمولا ہے لیکن شاید اپریسیشن نہیں ہے ہم نے کہا اسی ستر فیصد سے اوپر ہر وہ سکیم یہ ہم نے نہیں کہا کہ فلاں ڈسٹک کے سکیم فلاں علاقے کے سکیم نہیں ہم نے کہا ہر سکیم جو ستر فیصد سے زیادہ جس پہ خرچ ہو چکا ہے اور جس کی فیزیکل پروگریس بھی ستر فیصد سے زیادہ ہو چکی ہے آپ ان سب کو کمپلیٹ کریں اور یہ کورٹ نے اپریشیٹ بھی کیا ہے اور کورٹ کے بھی ایسے ڈریکشن تھے ان سب کی لسٹ مری اور وہ چار سو پچاس سکیمیں ہوں گی جو آج کمپلیٹ ہوں گی اور اس سکیمیں کب کی ہیں ان میں ایسی بھی سکیمیں ہیں جو دو آزار پانچ کی ہیں جو دو آزار سات کی ہیں جو دو آزار تیرہ کی ہیں بارہ کی ہیں اور شاید کچھ سکیمیں ایسی بھی ہیں جو دو آزار تین کی بھی ہیں یہ ہے ایک رسپونسبل گورنمنٹ کا طریقے کار ہمیں جیسے بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہم انصاف نہیں کر رہے یہ ہے انصاف انصاف یہ ہے کہ نہ ہماری سکیم لیکن اس کوبے کی سکیم ہے اس سوبے کا پیسہ ہے اور اس گیلری میں بیٹھے ہوئے اور اس ہال میں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لوگ جن کے فیملیز جن کے رشتدار جن کے پڑوسی جن کے سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس روڈ سے لیڈر آف دہ ہاؤس یا ہمارے جو ٹریجری بینچز ہیں صرف ہم جائیں گے کیا اس ڈیم سے صرف ہم فائدہ اٹھائیں گے کیا اس اسپطال میں صرف ایک کارڈ بنے گا کہ ٹریجری گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یا ان کے ووٹر ہیں وہ آئیں گے اپوزیشن والا نہیں آئے گا کیا اس سکول میں بچہ بلوچستان عوامی پارٹی کا پی ٹی آئے کا بی این پی اے عوامی کا اور اسی طرح این پی کا ازارہ ڈیمیورکیٹک کا ان کے بچے صرف جائیں گے ان کا کارڈ الگ الگ بنے گا نہیں سب کے جائیں گے ہم تو سب کے سکیمیں کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم بلوچستان کا وہ کام کر رہے ہیں جو پچھلے پچیس تیس سال میں کسی حکومت نے نہیں کیا اس پی ایس ڈی پی کو کس نے کھولا اس پی ایس ڈی پی کو ابھی تک پہلی ہماری حکومت ہے جو کھول رہی ہے کہ اس کی کمزوریاں کہاں ہیں اس کے فلوس کدھر ہیں اس کا طریقے کار کہاں ہیں اور اس کے طریقے کار کو ہونا کیا چاہیے تو آج الحمدللہ یہ تیس ارب روپے کی آتھرائزیشن ہماری گورنمنٹ نے کی ہے یہاں کچھ جائم نہیں ہے ایک چیز ضرور جائم ہے اور وہ یہ ہے کہ ان سکیمات کو اپروول کے لیے پہلے سی ایم ہاؤس بھی انوالو ہوتا تھا ان سکیمات کی اپروول کے لیے پی این ڈی کا ڈپارٹمنٹ اور منسٹری بھی انوالو ہوتی تھی ان ڈپارٹمنٹ اور ان سکیمات کی منظوری اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے فائنانس کا بھی دروازہ کٹ کٹ آیا جاتا تھا آج اگر کچھ جام ہے تو ان اناصر کا جام ہے جو اپنی من پسند کی سکیمات اس پی ایس ڈی پی میں ڈلواتے تھے جو نہ الیکٹریڈ لوگ ہوتے تھے جن کا نہ سسٹم سے تعلق ہوتا تھا بس ان کا تعلق ایک فیکٹر سے ہوتا تھا وہ ہے فائنانشل کرپشن وہ ضرور ناراض ہے کیونکہ آج ان کو رستہ نہیں مل رہا آج آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ایک آپ میں سے بیٹھا ہے کوئی ایک گوائی دے کہ جی اس سکیم کی ریلیس کے خاطر ہم نے اتنے پیسے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ہمارے حضورہ صاحب کو ہمارے سیکرٹری صاحب کو دیئے یا ہم نے پی ایڈ ڈی کو اوثرائزیشن کی اتنے دیئے یا ہم نے چیف منسٹر آفس کو انفلونس کیا آج یہ گوائی کوئی دے آن تو ہم کو سروار ہے وہ رونا رو رہے ہیں ایسے ٹھیکی داروں کی دکانہ ہی بند ہو گئی ہیں تو اس پہ شور ہو رہا ہے پی ایس ڈی پی بلوچستان کے عوام کا گھر کا چولہ نہیں چلاتی یہ اللہ کی ذات چلاتی ہے جو صرف پانچ فیصد نہیں دو فیصد بھی نہیں ہوں گے جو اپنے پیسے اپنے اثر و سوق اور اپنی سارے چیزوں سے اس سسٹم کو یوں بند کر کے انہوں نے جام رکھا تھا یس ان کا رونا ہے کیونکہ جی جی میں ایک بات کرلوں میں نے جی پلیز آپ پلیز آپ جناب آپ بات کرنے دیں گے دیکھیں ہم نے بھی بڑے تابل سے سنا تھا جی 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 ملک صاحب اب اس پی ایس ڈی پی کی اگر بندش ہو رہی ہے اور یہ سارے باقی آنگوئنگ سکیمز چل رہے ہیں تیس ارب آتھرائیزیشن ہوئی ہے ریلیزز تقریباً ستائیس ارب ہوئے ہیں گیارہ ارب مزید ہوئے ہیں یہ سارے چیزیں اگر پی ایس ڈی پی کی ہو رہی ہیں تو پی ایس ڈی پی تو بند رہی ہیں پی ایس ڈی پی تو چل رہی ہے پی ایس ڈی پی شاید کچھ سیکٹرز میں نہیں چلتی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تو ہمیں تھوڑا سا سبر سے کام لینا چاہیے ٹھیک ہے ایک آپ کا پولٹیکل سٹنٹ ہے اس میں آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ پہ ہٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کتاب کو اس شیٹ کو کسی بھی فائنینشل آدمی کو جو بجٹ سے جو ڈیولپمنٹ سے وابستگی رکھتا ہو اس کو دکھا دیں چار سو پچاس سکیموں کی وہ لس دکھا دیں زیرو پرسنٹ جو کام ہے جن کی لسٹوں میں کورٹ نے بھی کھا ہے اور ہمارا بھی ڈیسیجن ہے جو اناپروفڈ ہیں ساری پرفارمنس ساری چیزوں کی کلیریٹی اس گورنمنٹ کی ساری کولیشن نے کروائی ہے اپنے ڈپارٹمنٹسوں جو کہ پسلے گورنمنٹ کو کرانی چاہیے تو لہٰذا اس بات پر کائنڈلی یہ بات پر کوئی دور آئی نہیں ہے یہ کوئی پی ایس ڈی پی جیم نہیں ہے جیم جو چیزیں ہیں میں نے آپ کو اس کو ذکر کیا ہے اور وہ انعاصر بہت بیچے ہیں کیونکہ ان کا گھر کا چولہ گر بند ہوا بلشتان کے عوام کا گھر کا چولہ نہیں بند ہوتا وجہ ایک اور آج ہم اس پی ایس ڈی پی کو اس طرح بنا رہے ہیں جس طرح خالق صاحب نے کیا کہ ایسے بلڈنگز وغیرہ روڈ ہم نہیں بنا رہے جن کو آپ ایک لات مارے تو پوری بلڈنگ گر جائے بلشتان کے آدمی کا چولہ اس وقت خراب ہوتا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر کتنی اس کی اماد ہے ارگوروں کی بھی اس کی اماد ہے بلشتان کے لوگ تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جس کو انٹرویو کریں ناکس بلڈنگ ناکس روڈ طریقے کار پورا نہیں ہے کیا ہم بس پی ایس ڈی پی اس لیے چلائیں کہ ہم صرف دو نمبر کا کام کریں یہ گورنمنٹ دو نمبر کا کام نہیں کرے گی یہ کام یہ گورنمنٹ جو استیواب بنائے گی یہ گورنمنٹ جو پروگرام بنائے گی یہ گورنمنٹ جو کنسٹرکشن کا کام کرے گی ٹھیک ہے آپ کے ماضی میں جیزوں میں کبھات جو بھی ہوگی ہم اس چیز کو پابند نہیں کر رہے لیکن ہم اس چیز کو پابند اس لحاظ سے ضرور کریں گے کہ میس کالٹی یا کام کی اپروپرییشن صحیح سے جگہوں پہ ہو اور یہ ہم نے ایک سسٹم کے تحت اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور شاید اس حوالے سے اگر بہت سارے لوگ اپنا چیخو پکار کرتے ہیں تو میں اس کا بہتر سمجھتا ہوں کہ بلوشتان کا آدمی اس وقت خوش ہوگا جس دن اس کتاب کو ہم صحیح کریں گے اور ہم نے اس کتاب کو اسی فیصد صحیح کیا ہے اور شاید بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن یہ سو فیصد صحیح ہو گیا پھر یہ بلوشتان کی تقدیر بدلنے میں بہت بڑا اس کا رول ہے اور جب یہ پی ایس جی پی کی سکیما جو چالیس یا پچاس یا ساٹھ عرب کی ہوں گی صحیح معنوں میں صحیح تردیب سے ہر ظلے میں لگیں گی تو بلوشتان کے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے پولیسی کیا ہے طریقے کار کیا ہے الحمدللہ اس کوالیشن گورنمنٹ میں بہت صاحبے حیثیت لوگ صاحبے فہم لوگ بیٹھے ہیں ہم بارا بارا گھنٹے بیٹھتے ہیں آپ ماضی میں ایک مثال نکالنے کہ کوئی کمیٹی بیٹھے کوئی محل تین گھنٹے سے زیادہ بیٹھے یہ کیابنٹ بارا بارا گھنٹے بیٹھی ہے ہم لوگ نے ایجنڈاز کیے ہیں ڈیلیبریشنز کیے ہیں وہ وہ لاز وہ وہ لیجسلیشنز جو بلوشتان کے ہسٹری میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہے اس گورنمنٹ نے منظور کیے ہیں اور آگے بیجے ہیں ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے طریقے کار کا کیا کرنا ہے آگے کیا لے جانا ہے اب کیا پالیسی ہے یہ بھی آپ ہماری سن لیں آپ کے اس کتاب کے اندر پانچ لاکھ کی بھی سکیم ہے یہ پی ایس ڈی پی کو ہم ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں ایک پی ایس ڈی پی کے پانچ لاکھ سکیم کی گنجائش اس کتاب میں ہونی نہیں چاہیے ہم نے پروگرام بنائے جو دس دس کروڑ کی بات کریں یا ٹاؤن کی بات کریں ایک عام انسان ایک عام ووٹر ایک عام بلوچستانی جو اپنے محلے یا گلی میں رہتا ہے اس کی اپروچ نہیں ہے ادھر کوئٹ آنے کی اس کی اپروچ ہے اپنے یونین تک اپنے تحصیل تک اس کے مسائل یہاں سے حال ہوتے تھے یہ گورنمنٹ ہے پہلی دفعہ ڈی سینٹرلائزیشن کر رہی ہے ایک چیز کی نہیں ہر چیز کی کر رہی ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کل ہماری میٹنگ تھی ہمیں ایسی میٹے سو میٹنگ ہر چیز پر کی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن آپ دیکھیں گے جو جو وقت آئے گا بہتری کی طرف آگیا گا آپ کو فائدہ ملے گا ہمیں فائدہ ملے گا اس بلوچستان کی عوام کو ملے گا کل ہماری ریکروٹمنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی بلوچستان کے ریکروٹمنٹ پالیسی تیس سال پہلے بنے تھے اور تیس سال پہلے بہت اکلمت لوگ تھے کہ ان کو کم از کم یہ شوق تو تھا کہ اس رولز کو بنائے جائیں لیکن تیس سال کے اندر نائٹین نائٹی کے بعد بلوچستان ریکروٹمنٹ پالیسی رول کبھی نہیں بنے ہم ان کو بنانے جا رہے ہیں کیوں بنانے جا رہے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ نے ایڈ دیا کک چاہیے اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہاں سے چاہیے پورے صوبے سے اور کہاں کے لئے چاہیے ہے کوئٹاگا کیا کریں پورا بلوچستان ایک سیٹ کے لیے جیونی سے لے کے یوب یوب سے لے کے چمنٹ چمنٹ سے لے کے دریجی تک سب اپلائے کریں گے کیونکہ وہ لکھا نہیں ہے کہ کہاں کی پوسٹ ہے ہر آدمی بیروزگار ہے اس کو روزگار چاہیے وہ کہتا ہے شاید میں لگ جاؤں نہیں ہے تو میں زیرے صاحب کو پکڑ لوں گا میں آرد صاحب کو پکڑ لوں گا میں جام صاحب کو پکڑ لوں گا آپ مجھ سے منسلک ہر شخص امید رکھے گا مجھے ایک نوکری ملے آپ ایک پوسٹ کے لیے جو صرف کوئٹا کی ہے سیکیٹریٹ کی ہے اس کے لیے پورے صوبے کو کیوں بلا رہے ہیں کیوں رولز یہ اجازت نہیں دیتی ہیں رولز میں کیا ہے صوبہ یا صدی کی پوسٹ ہے ہم اس کو اب چینج کرنے جا رہے ہیں کیا آپ چینج کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی پوسٹ اگر کوئٹا کی ہے تو ایڈ کے سامنے لکھیں کوئٹا کی پوسٹ ہے تو کم از کم صرف کوئٹا والے اپلائی کریں گے باقی اکتیس ازلہ کے لوگ اپنے فارم پہ اور اپنی محنت اس پہ ضائع کریں گے ڈیویزن سیٹس آپ کے ہیں پورے ڈیویزن کا کوئٹا ہے ایک زمانہ ہوتا تھا ایک زمانہ ہوتا تھا جب نوکری نہیں تھی